اسلام علیکم سلوڈنٹس میں ہم پاہد اور آج کی جو نیکس ویڈیو ہے یہ فرمیسی کانچول آف پاکستان ریکنگائز یونیویسٹیز کے ٹاپک پہ ہے اور یہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو فرمیسی میں آگے اپنا جو ہے کریئر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اس میں میڈیکل سٹوڈنٹس کے لیے بھی اس میں کافی گائیڈ ہے کہ وہ کس طرح کی انسٹوڈوٹس میں اگر ایڈمیشن کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے جو ہے اس کا ہوم پیج اوپن ہوگا اور ہوم پیج میں ایک ریفیگیشن بار یہاں پر مینشن ہے with the name of institutions so you just simply click on institution and get the entire list of pharmacy recognized institutions تو یہاں سے آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ جو institutes جو ہیں یہاں سے recognized ہیں یعنی جب آپ fse premedical کے بعد کسی بھی institute میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ نے جو ہے فورم ڈی یعنی جس کو ڈی فورم ایسی بھی کہتے ہیں اگر آپ اس میں اپنا کریئر جو ہے وہ continue کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور اس کے acknowledgement ہونی چاہیے کہ آپ کا institute either recognize ہے یا نہیں تو اس کے لیے یہ کانسل ہے اور اس میں یہ تمام institutes یہاں پر mention ہے جو جو اسے recognize ہے جو institute آپ کے لیے کافی helpful ہے سو simply یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو institution's name ہے سب سے پہلے registration in registered a یعنی جو public sectors ہیں اور اس کے بعد recognize program ان کے کون کون سے ہیں اور mission allocation ان کے پاس کتنی available ہے تو یہ public sector institute سب سے پہلے یہاں پر mention ہے سب سے پہلے اس میں public sector ہیں جس میں university of Punjab لاہور اس کے بعد university of karachi ہے پھر sin university ڈمشورو پھر اسلامی university بہاورپور بشاوری university ہے بہاوردن ذکری university مہتان normal university ڈیراب اسماعیل خان women lahore college for women university lahore university of سرگودہ اس کے بعد ملوچیزان university کویٹا فیڈل اردو university karachi اس کے بعد جی سی university فیصلہ باد اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے انہیسٹی آف مالاکن اس کے بعد ہے کوہٹ انہیسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی اور انہیسٹی آف بیٹنری اور انیبل سائنسیز ڈاور انہیسٹی آف ہیل سائنسیز اور اپن آباد انہیسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی اپن آباد تو یہ تمام گورنمنٹ میڈیکل کولیجز گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے جو اس سے ریکنیز ہے فرمیسی کونسل آف پاکستان سے اور ان کے پروگرام بھی آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اگر آپ وہاں سے بھی فرمیسی کر رہے ہیں یا فرم ڈی کر رہے ہیں تو ان کا کونسا کورس جو ہے وہ صرف اپرووڈ ہے اب جیسے آہ اینسٹی آف ہوتا ہے تو اس میں فرم ڈی جو ہے وہ صرف اپرووڈ ہے اس کے بعد سیکرڈ وون بقائی میڈیکل یونیوری ایسی کاراتی ٹی شیخ کرام کی آہم اس کے بعد ہے جناب یونیوریسی ریل کراتی ٹی چاہی یوریسی فرم کاریچی پر ہے ہمدر یونیوری ایسلامباد ہم دن میں چک دیو ہندی ایسی آہو دن میں جو ہے اور ریپوا انٹرنیشنل اپنسٹی ہے اس کے بعد حجبیری ایونیسٹی ہے جناب مریئیکل انتقل کالیج ہے ومن انسٹیٹیوٹ آف لیرننگ اپنباد ہے دی اینسٹی افلاہور ایدل سائی ایونیسٹری کام سیٹس اپنباد ہے اکتر سید کالیج آف فارمیسیٹیکل سائنس لاہور سپیئر اینسٹی لاہور اس کے بعد دی第二ور فارمیسی کالیج مارگل انسٹیٹیوٹ آف ہر سائنس پنجاب اور مویدن اسلامی اسٹیٹوٹ فرمیسٹیکل سائنسز میر پور اس میں آویلیبل ہے تو یہ تمام انسٹیٹوٹس ایسے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹرز ہیں اور آگے ان کی ایلوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے اس میں کتنے سٹورنز چاہے ہیں وہ آلوکیٹڈ ہیں اپلائی کرنے کے اس میں امیشہ لینے کے سو آگے اس میں دو کیٹیگریز ہیں مارننگ اینیوڈنگ کے ان کو مارننگ میں کتنے سیشن آلاؤ ہے اور ایوڈنگ میں کتنے سیشن کی جو ہے آوارٹمنٹ اللہ ہے اس کے بعد دیکھا ہوا انسٹیٹوٹس آفرنگ ٹریننگ پرگیم پور ریجسٹریشن ان ریجسٹر بی یعنی کچھ انسٹیٹوٹ ایسے ہیں جو آپ کو ٹریننگ پرگیمز جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں جو ریجسٹر بی میں ہے تو اس میں یہ تمام لسٹ ہے انسٹیٹوٹس کی لیکن آپ کے لیے یہ تمام انسٹیٹوٹ ہے اس کے بعد ہے ایسے انسٹیٹوٹس ہیں جن کو انسٹیٹوٹس جو ہے وہ گرانٹ کر دی گئی ہے یہاں پر جو ہے کچھ نوٹ مینشن ہے یہ لکھا ہوئے نو آدھر انسٹیٹوٹس آفرنگ رننگ کورس انفرمیسی has been granted a recognition یعنی اس کے علاوہ اگر کوئی انسٹیٹوٹ ہے تو وہ اس میں آپ ایڈمیشن نہ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا سو جتنے بھی سٹورنٹس فارمیسی انسٹیٹوٹس میں انسٹیٹوٹس میں انسٹیٹوٹس بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو میڈیکل کے سورٹس فارمیسی میں اپنا کریئر آگے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضرور ذہن نشوین ہونی چاہیے کہ وہ اپنا انسٹیٹوٹس یہاں سے چیک کر لیں کہ وہ ایڈر ریکنائز ہے یا نہیں سمپلی کنٹرول ایف کریں گے تو کنٹرول ایف سے آپ یہاں پر اپنے اسٹیٹوٹس کا نیم لکھیں گے وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا یعنی اس کو مورڈ کرتے گا گوگل سو یہ تمام ڈٹیل سی ریکارڈ انفرمیسی کانسل آف پاکستان ریکنائز یونیویسٹیز کی آئی ہوپ کہ یہ ویڈیا کو کافی پسند آیا ہوگا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب انٹائر ایڈوکیشن فار مور ویڈیوز آن ایڈوکیشن کو ضرور کمنٹ باکس میں پلیس کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ